بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمیشن کے لیے چلتے ہیں جی آج کی ویڈیو کی طرف گو پرنشورس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کے پی کے بلوچستان کے علاوہ اب سندھ میں بھی بڑا فیصلہ ہو چکا ہے اب رہ گیا پنجاب اور فیڈلڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں بڑی سیڈ پر پرنسپل سیڈ پر بڑا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا جو کہ ان تمام کیسز کی جو ہے وہ سماعت کرے گا تو اس کے بارے میں لگتا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر اس قسمات جو ہے وہ شروع ہو جائے گی بات کرتے ہیں گروپ انشورنس کی سندھ کی تو سندھ کے اندر گروپ انشورنس کے بارے میں بڑا زبردست قسم کا تاریخی فیصلہ ہے اس کے چند نقاط آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جو بڑے ضروری تھے جس پر اگر سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس فیصلے میں ایک بڑی زبردست بات لکھی گئی ہے سندھ ہائی کور نے اپنے گروپ انشورنس کے سلسلے میں زندہ اور حاضر سروس تمام سرکاری ملازمین کے فیصلے میں حکومت سندھ کو یہ حکم دیا کہ آپ تین ماہ کے اندر تمام زندہ ریٹائٹ اور تمام حاضر سروس سرکاری ملازمین کو سندھ اسمبلی سے گروپ انشورنس کے ایکٹ دوزر بیس جو ہے وہ فوری طور پر پاس کروائیں اس کے لئے انہوں نے ٹائم لیمٹ دے دیا کہ آپ تین مہینے کے اندر اندر یہ جو گروپ انشورنس کا جو کیس ہے وہ اس کو لے کے جائیں اور اس ایکٹ کو اسمبلی سے پاس کروائیں اگر نہیں تو پھر توہین عدالت اور فوجداری مقدمے کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اور جس کے لئے آپ بالکل تیار رہیں تو اس میں یہ ایک بڑی زبردست قسم کی بات تھی لیکن اگر ہم اس سے پہلے اگر اس کی ڈیٹیل کی طرف چلے جائیں تو اس میں بڑا اس کیس کو ڈسکس کیا گیا اور بڑا تھارولی اس کیس کو دیکھا گیا جس میں سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ اس کے اندر لکھا گیا ہائی کورٹ جو پشاور ہائی کورٹ کا بہترین جب پہلا فیصلہ ہوا تھا اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے سپریم کورٹ نے تو صرف ایمپلیمنٹیشن کے لئے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بہار رکھا لیکن اصل جو اس میں سماعت ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہوئی تھی جو کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ جس کی بڑی زبردست ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تمام لوگوں کو یہ جو رکم ہے یہ دی جائے ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ فوت ہو جاتے تھے یا سروس کی ریٹائرمنٹ کے بعد پانس سال کے اندر فوت ہو جاتے تھے تو ان کو یہ رکم ملتی تھی ہیں تین سال کے اندر میں بھی لیکن انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا کہ جب آپ اتنی رکم کی کٹوتی کرتے ہیں تو سندھ حکومت نے ان سے جب انفارمیشن مانگی تو جس میں انہوں نے انفارمیشن دی دوزار اٹھارہ انیس میں ون تھری ایٹ بلین ون پوائنٹ تھری ایٹ بلین رکم تھی جو ڈیڈکٹ کی گئی اس طرح نائنٹی دوزار انیس بیس میں ایک اشارہ اٹھتیس اور اس طریقے سے دوزار بیس اکیس میں ایک اشارہ پنتالیس بلین یعنی کل چار اشارہ اکیس بلین جو رکم تھی وہ ڈیڈکٹ کی گئی تو ہائی کورٹ نے پوچھا کہ اتنی بڑی رکم آپ نے ڈیڈکٹ کر دی آپ نے اس کو کہاں پہ لگایا جہاں تو کسی کاروبار انٹریسٹ اس کا انٹریسٹ ریٹ بھی بڑا ہوگا کسی نہ کسی جگہ اس کی خبت تو اتنی پیسوں کی کی ہوگی جو کہ سرکاری ملازمین کے پیسے تھے اب آپ اس کو واپس کریں اور جتنی ڈیڈکشن جن لوگوں کی ڈیڈکشن ہوتی ہے ان کو وہ رکم واپس کی جائے اس کی نیچے انہوں نے پوری ڈیٹیل بھی دی کہ کس کو کتنی رکم ملنی ہے جیسے سکیل ہمبر ایک سے لے کر چار کی بات کریں تو تین لاکھ پچیس ہزار پانس سے دس کی بات کریں تو چار لاکھ سنتی سار پانسو گیارہ سے لے کر پندرہ سکیل کے لیے سات لاکھ پچاس ہزار سولہ گیارہ لاکھ پچیس ہزار سترہ سکیل کے لیے پندرہ سات لاکھ پچیس ہزار اور سترہ سکیل کے لیے پندرہ لاکھ اور اٹھارہ سکیل کے لیے کی لاکھ ستاسی زار بائیس کے لیے کتیس زار پچیس اس طریقے سے جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا وہ ایک بڑا زبردست فیصلہ تھا اور انہوں نے بڑا اس میں ڈیٹیل سے لکھا کہ آپ اتنی رقم آپ کے پاس آتی ہے مطلب بلین کے حساب سے ہر سارا رقم آتی ہے آپ ڈیڈکٹ کرتے ہیں یہ کہاں پہ رقم موجود ہے اس پہ کتنا پرافٹ آتا ہے تو پھر اس پرافٹ میں ملازمین کا جو حصہ ہے پوری جو رقم ملازمین سے کٹوٹی کی جاتی ہے تو پھر ان کو رقم کیوں نہیں دی جاتی تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت کو اب یہ پیسے دینے پڑیں گے یہ تو بالکل صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ خیبر پختوخہ میں اسمبلی سے پاس ہوا اور اس طرح بلوچستان میں تو بڑا کلیر کٹ اسمبلی سے پاس انہوں نے اپنے پرفارمنٹ جاری کیے انہوں نے اس اس ماد میں بہت ساری بلین کے حساب سے رقم رکھی گئی اور جو کے ادا کی جاتی ہے ہر سال جس طرح بہبود فنڈ کی ادا کی ہے وہاں پہ تو ایک اور بھی بڑی اچھی بات ہے کہ بہبود فنڈ کی رقم کی بھی کٹوٹی آپ کو ملے گی یہ تو گروپ انشورنس کی بات ہے نا وہاں پہ تو بہبود فنڈ کی رقم جو سالہ سال سے جو لاکھوں کے حساب سے وہ بلین کے حساب سے کٹوٹی ہوتی ہے جو ہوتی ہے رقم حکومت کے پاس چلی جاتی ہے تو وہ رقم بھی ان کا بڑا مطالبہ کے یہ رقم بھی دی جائے تو آج کی یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی ابھی جو لیٹسٹ انفارمیشن اگر دی جائے تو پنجاب اور فیڈل ڈپارٹمنٹ میں آئندہ چند دنوں تک یہ کیسز لگنے والے ہیں اور بڑے سٹرانگلی کیسز ہوں گے شکریہ شکریہ